کیا وہ اقبال نے کہا نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنہ اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہو جائے اللہ سے تھوڑا سا تعلق بن جائے آپ یقین کرو اللہ کی فرما برداری میں اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے یہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو مزہ ہے نا یہ خارش یہ وہ ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھالی کاٹ دو گئے آپ یقین کرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر کے مجھے اتنا مزہ آتا تھا مجھے اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو معاف کر کے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا عجلی نہ چین لے ارے فرما برداری کا بہت مزہ ہے اس کا ایک بڑا سرور ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں اللہ سے تعلق ہی نہیں ساری رات تو گانا سنوں گا لیکن رات کو تین بجے سڑھے تین بجے جب ساری دنیا سو گئی ہو اس وقت اپنی نرم گتاز بستر کو اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اٹھنا اور جانماز بچھا کر وضو کر کے آکے کھڑے ہونے کا مزہ اور سرور مسلمان کو نہیں پتا اس کا کتنا مزہ ہے ہم اس سے ناواقف ہیں تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا سکون چین اتمنان کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا جنید بھائی یہ ذرا گھر سے سنیئے گا اس بات کو اس نوجوان کے اس سوال نے میرے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اس نے کہا یہ آپ کتنی جو سفر کرتے ہیں روزانہ ہر روز ایک نئے بستر پر سو رہے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے جھٹکے سے مجھے ایسے جھٹکا لگا اس کی بات سنکے میں نے کہا میرے پیارے نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے نیند کا تعلق تو قلب کے سکون چین اور اتمنان سے ہے یہ نرم بستر یہ نرم بستر ایک پرسکون نیند کی شکل ہے شکل لیکن یہ پرسکون نیند دے نہیں سکتا یہ بڑا گھر خوبصورت سا محل نمہ گھر یہ ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے لیکن کامیاب زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بڑی سی گاڑی ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے لیکن کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ مال ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے صرف کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محنت سے مال نہیں ملتا مال سے چیزیں نہیں آتی چیزوں میں راحت نہیں ہے راحت اللہ کے عمر میں ہے ایک باپ ہے اس کے دس بیٹے ہیں دس کے دس فرما بردار ہیں تو وہ اپنی جھوپڑی میں جنت کے اندر ہے اور ایک آدمی ہے اس کی ایک بیٹی ہے لیکن ناغن ہے تو وہ محل کے اندر دوزخ کے اندر ہے یہی ٹورانٹو کا شہر ہے اسی ٹورانٹو کے شہر کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے انیس سو بانوے کی وہ قصہ وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے ہم یہاں پر شو کر رہے تھے بہت بڑا مجموع تھا جب شو ختم ہوا تو اورگنائیزروں نے کہا کہ اب باہر نہ نکلیں یہاں سے بہت بڑا مجموع ان کو جانے دیں تو مجموع کے نکلتے نکلتے رات کے ڈھائی بچ گئے تو ہم جب یہاں سے باہر نکلے تو گاڑی کے اندر جا کے بیٹھنے لگے ایک جوان لڑکی دوڑتی بھی آئی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جانے ہیں اب ہم رہنے والے تو پنڈی کے تھے سارے ہمارے لئے تو کراچی بھی نیو یوک سٹی تھا تو ٹورانٹو تو سوچو کیا ہوگا ہمارے لئے اور پھر بھی کچھ تھوڑی بات اللہ ماف کرے وہ کام تو کوئی ہایا کا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی سی تو ہایا باقی تھی ہمارے اندر ہمیں دوسری کی شکل دیکھ لیں لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر ہم نے کہا تم نے کہا جانا ہے ہمارے ساتھ بھئی ہم تو اپنی ہوتل جا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں تم ہوتل تک چلے جاؤ مجھے ہوتل تک دے جاؤ پھر میں وہاں سے گھر چلی جاؤں گی تو ہم نے کہا تو تمہارا باپ کہتے ہیں نو نو don't worry about it I just turned 18 a week ago تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا ہوں پتے نہیں تھا 18 turn ہونے کا کیا مطلب ہے ہم نے کہا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہا وہ کہنے لگی last week when I turned 18 I went to the night club I came back at 4.30 in the morning my father didn't open up the door I just called the police so there's no problem اب یقین کرو یہ پورا کا پورا واقعہ مجھے آش تک یاد ہے سولہ سالس واقعہ کو ہو گئے ہیں ستنہ سالس واقعہ کو ہو گئے ہیں اس لڑکی کی ایک ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر میری بہن یہ کرے تو میرے باپ کا کیا حشر ہو اور اب یہ سوچ دو اگر میری بیٹی یہ کرے تو میرا کیا حشر ہو لیکن قصور اس بچی کا نہیں ہے قصور اس بچی کا نہیں ہے قصور اس ان ماں باپ کا ہے جنہوں نے خود زندگی میں دین لانے کی کوئی محنت نہیں کی تو وہ اولاد کو کیا سکھاتے ہیں میرے دوستو یہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں اگر ان میں آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہوگا کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ زندگی دی اور کہ اس میں اس زندگی کے اندر ایسے طریقے ہیں جو انسانوں کو مقناتیس کی طرح اپنی طرف کھیشتے ہیں جتنی اس زندگی سے دوری ہوگی اتنی میرے دوستوں زندگی میں پریشن ہوں تک پھلنید موسیقی موسیقی موسیقی